السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد سامین اکرام شوشل میڈیا کے اوپر آپ بڑے اختلافات دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ نماز ترابی کے اندر اختلافات چلے آ رہے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ ایک دوسرے کو للکارا جا رہا ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دلائل کی روشنی میں گفتگو ہو صرف یہ کہہ دینا حدیث میں ایسا ہے اور اس کا ریفرنس بھی نہ دیا جائے اور ویسی بات کر دی جائے تو وہ مناسب نہیں ہوتی گزشتہ سے پیوسطہ میں نے پانچ حدیثیں آپ کے سامنے ترابی کی رکعات کی مناسبت سے پیش کری تھیں جبکہ ابھی گزشتہ یوم پارٹ ون کے اندر سات علماء احناف کے اقوال بما حدیثوں کے جو انہوں نے احادیث کی روشنی میں اور علماء احناف کے بزرگوں نے فرمایا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کری تھیں آج بھی مزید انشاءاللہ سات علماء احناف کے اقوال احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں علماء احمد تحتاوی حنفی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ننبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلح عشرین بل سمانیہ تحتاوی حاشیہ در مختار جلد ایک صفحہ دو سو پیچھیانوے علماء تحتاوی حنفی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعات ترابی نہیں پڑی بلکہ آپ نے آٹھ رکعات پڑی ہے دسویں نمبر پر علماء شامی حنفی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ رد المختار شامی جلد ایک صفحہ چار سو پیچھیانوے میں علماء شامی حنفی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول مذکور ہے کہ دلائل کی روشنی میں تو سنت آٹھ رکعت ہیں باقی بارہ رکعتیں جو پڑی جائیں یہ مستحب ہے سنت نہیں ہے نمبر گیارہ علامہ سید احمد حموی حنفی رحمت اللہ علیہ حاشیت الاشباہ میں ارشاد فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلح عشرین بل سمانیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت ترابی نہیں پڑی بلکہ آپ نے آٹھ رکعت پڑی ہیں نمبر بارہ ابو المسعود حنفی رحمت اللہ علیہ ابو السعود حنفی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شرعہ کنز میں آپ لکھتے ہیں لینن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلح عشرین بل سمانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت نہیں پڑی آپ نے آٹھ رکعت ہی پڑی تھی شرعہ کنز صفحہ دو سو پیسٹھ باروے نمبر پر علماء احناف کے بزرگوں کو میں پیش کر رہا ہوں مولوی محمد آسن نانوتوی رحمت اللہ علیہ حاشیہ کنزد دقائق پر لکھتے ہیں لینن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلح عشرین بل سمانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت ترابی نہیں پڑی آپ نے آٹھ رکعت ہی پڑی ہیں نمبر تیرہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ چاروں مذاہب کے فقہ جس کتاب میں جمع کی گئی ہے اور نام دیا گیا ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ اس کی جلد ایک صفحہ دو سو اکیانوے پر لکھا ہوا ہے وَكَانَ يُصَلِّ بِهِمْ سَمَانِيَ رَكَعَاتٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نماز پڑھائی ہے وہ آٹھ رکعت پڑھائی ہے آپ نے نمبر چودہ جناب علامہ ابو الحسن شرمبادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سبت انہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعت احدا عشارات رکعتن بالبتری حاشیہ کنز الدقائق سفہ چھتیس یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت بما ویتر کے پڑھائی ہیں یہ آپ نے پڑھی ہیں آپ نے گویا کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھی یہ گویا کہ علماء احناف کے جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمتیں فرمائے ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند کرے ان تمام علماء احناف نے اس بات کو قبولہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز ہوا کرتی تھی اس کو آپ چاہے ترابی کا نام دے لیں چاہے قیام اللیل کا نام دے لیں چاہے تحجد کا نام دے لیں اور جیسا کہ حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے تو یہ ان علماء اکرام نے بھی اسی بات کے طرف نشاندہی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اس کے بعد انشاءاللہ و تعالیٰ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور دیگر علماء احناف بزرگ شخصیات جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ ان کے اقوال بھی آپ کے سامنے مزید پیش کروں گا